اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں فٹ ہیں نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اپیسوڈ بڑی امپورٹنٹ ہے آج ایک بڑی بہترین اور بڑی فیمس شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے فٹنس کی دنیا میں چند ہی لوگ ہیں جو کوئی بڑا کام کر رہے ہیں اور ان میں سے ان کا جو ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے لازٹ کافی سالوں میں محمد عباس سی ای او جیک نیوٹریشن ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم والیکم السلام ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہے فٹ ہے سبردست میں جب پشاور میں ہوا کرتا تھا تو پشاور میں سٹارٹنگ تھا میرا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور وہ ایتلیٹس کو سپانسر کر رہے ہیں اور پاکستان سے پہلا شخص اور وہ آج میرے سامنے بیٹھا ہے اور مجھے اتنی موٹیویشن ملی تھی کہ چلو کئی نہ کئی ہمیں کچھ ہوپ نظر آ رہی ہے کہ کچھ جو فٹنس کو لے کے ہم چلیں پشاور بڑا وہاں پہ اتنا آویرنس نہیں تھی لوگوں میں تو میں نے ایک ڈاکٹر ہو کے ایک جم اوپن کیا تھا تو ڈرا بھی رہا تھا کہ پتہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا لیکن وہاں پہ وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جو میرا اپنا جو ایک جو میری فیلنگ تھی وہ ایسی ہو گئی تھی کہ بڑی ایک ہوپ ملی تھی تو آج الحمدللہ ہم آمنے سامنے ہیں اسی پاڈکاسٹ کے ذریعے کیسی رہی یہ جرنی آپ کی فٹنس کی طرف کیسے آگئے جرنی انٹرسٹنگ تھرو آوٹ ہی رہی ہے مجھے لگتا ہے فٹنس کا شوق ہمیشہ سے شروع سے تھا میرا بھائی جم کرتا تھا وہ زمانے جب اسلامباد میں ایک ہی جم تھا اس کو دیکھ دیکھ کے بڑا شوق تھا تو اکاؤنٹنسی کی اکاؤنٹنسی کرنے کے بعد ایک دوست تھا جو میرے پیچھے پڑھا رہتا تھا کہا تو تجھے چاہیے کہ تُو بس فٹنس والا کام کر میں نے کہا فٹنس کی تو انڈسٹری پاکستان میں نہیں ہے میں کدھر جا کے ٹرینر بن جاؤں گا میں نے اکاؤنٹنسی کی ہے چائرڈ اکاؤنٹنسی کی ہوئی ہے ٹرینرز کو زمانے میں ملتے تھے دو ہزار روپے ایک مہینے کے یا ہزار روپے ایک مہینے کے ٹھیک ہے فٹنس فٹنس جو جم ہے نا ایف لیون میں تو میں نے کہا اب ٹرینر بنیں گے تو اس میں تو کوئی فیوچر تو کوئی نہیں ہے لوگ آپ کی عزت رسپیکٹ اس طریقے سے نہیں کریں گے سوسائٹی میں نام نہیں ہوگا اور مردوں کے دماغ میں سب سے پہلے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے سوسائٹی کے اندر کوئی سٹیٹس بنانا ہے لیکن اب وہ جنگ آپ کے دماغ میں ہوتی ہے یا تو پیشن ہے یا تو سٹیٹس ہے پھر میں نے کہا بس اب جانا ہے تو جانا ہے پھر اس طرف آگے اور سپلیمنٹس والی ایک چیز تھی جو میرے دماغ میں شروع سے شروع سے تھی بکوز لوگوں کے پاس لاک آف اویرنس بہت زیادہ تھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا سپلیمنٹس کی آتی جنرلی فٹنس کا بھی نہیں پتہ تھا سپلیمنٹس کا بھی نہیں پتہ تھا تو میں نے لے لیا اور اپنے کمرے میں مجھے یاد ہے ہر جگہ میں جا کے ہی بات کرتا ہوں دو ہزار روپے جم میں تھے ایک ٹیبل سی تھی اس کو پالش کرائی کمرے میں وہ ٹیبل سیٹ کی دو ڈمبل ایسے کر کے سیٹ کی ہے اور میں نے فری میں کنسلٹیشن شروع کر دی تو لوگ آتے تھے پیچھے سے سیڈیوں سے اوپر چڑھتے تھے اور آ کے بیٹھتے تھے میں تین تین گھنٹے فری کنسلٹیشن دیتا تھا لوگوں کو چار چار گھنٹے دیتا تھا پھر جمز میں گیا لوگوں کے پاس جا کے بات کی کہ مجھے ایسے ٹرینر پلیز اجازت دے دے کہ میں ہاں پہ ٹریننگ کرا دوں چار پانچ جم نے اگنور کر دیا نہیں کیا تو پھر ایک دو جمز نے کہہ دیا آپ شروع کر دیں پس وہاں سے ہی کرتے 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 تو ایسے ٹھرٹین سال ہوگی اور آپ کے ہی جو جیک نیوٹریشن ہے اس کا میں بھی سپانسرڈ اتلیٹ رہا ہوں جن دنوں میں ہمیں باڈی بیلڈنگ کا بڑا شوق ہوا کرتا تھا اب وہ شاید لوگوں کی نظر میں فول برونو کوئی ایک سپانسرشپ نہ بھی ہو لیکن یہ جو میں نے دیکھا نا کہ سپلیمنٹ کا اتنا رجحان آ رہا ہے اور آپ الگ اسلام آباد میں کام کرتے ہیں مجھے نہیں تھا پتا کہ میں بھی کچھ عرصے کے بعد راوٹ پنڈی سائٹ پر سیف شفٹ ہو جاؤں گا یہاں پر جیم اوفن کروں گا لیکن وہ جو ایک ہوا چلی نا تو وہ اتنی خوش آئین تھی اور اتنی پوزیٹیف تھی کہ اس کے بعد نا مجھے حالانکہ میں آپ سے کبھی شاید میری اس سے پہلے کال پر شاید ایک دفعہ بات ہوئی ہو لیکن میں آپ لوگوں سے نا بڑی انسپریشن لیتا تھا اور آج اس لیے میں یہ بات دوبارہ کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو کوئی ایک پوزیٹیف عمل دور بیٹھے کسی شخص کو کتنا موٹیویٹ کر سکتا ہے تو اس کی جیدی جاکتی مثال میں آپ کے سامنے ہو اور آج الحمدللہ یہ جو بھی ہے تو اس میں آپ لوگوں کی بڑی کنٹریبیشن ہے حسان بھائی کو اور آپ کو میں نے ساتھ دیکھا تھا اور وہاں سے میرے سب سے پہلے جو ہے جا کے بیگم صاحب کو بتایا میں نے کہا دیکھو یہ جو ہے اپنا اس طرح سے کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں اور پاکستان میں ایسی لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے ڈگریز آیا کر دی جم اپن کر دیا یہ تو بچارہ جو ہے اس نے تو آپ کے دعا میں کنفیوجن تھی نا تو at least you got that clarity اب یہ کسی دوسرے بندے کے لئے شاید اتنی اہم نہ ہو لیکن یہ چیز میرے دل کے بڑے قریب ہے اور پھر اسی طرح سے میں نے بھی دیکھا کہ کس طرح سے jack nutrition نے گروہ کیا پاکستان کی میں کہتا ہوں number one وہ جگہ ہے جہاں سے لوگ authentic supplements لے سکتے ہیں اگلا سوال میرا یہ ہوگا کہ یہ جو supplement ہے اور steroid ہے اس کی confusion کو ذرا clear کریں کیونکہ لوگ ابھی بھی آکے کہتے ہیں کہ ہم نے naturally body بنانی ہے naturally اپنے آپ کو food کے ذریعے ہم نے ساری چیزیں پوری کرنی ہے تو تھوڑی اس confusion کو دور کریں اچھا یہ confusion شروع میں تو بہت زیادہ تھی مجھے لگتا ہے اب پھر بھی بہت clarity لوگوں میں آگئی ہے کہ supplement اور steroid کی بیچ میں difference پتا ہے ہم سب کو پتا ہے steroids exogenous drugs ہوتے ہیں externally آپ body کے اندر inject کر رہے ہیں for example that could be any hormone اور steroids are banned across the world اس کی اجازت آپ کو نہیں ہے use کرنے کی لیکن supplements کی اجازت پوری دنیا میں ہے آپ use کر سکتے ہیں وہ nutraceuticals ہوتے ہیں ایک plant کے اندر کیے جاتے ہیں اور جس کے اندر amino acids, vitamins, different herbs یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں which are completely natural and safe تو ایک بات کہنا کہ میں food کے through body بنا لوں گا supplement لوں گا تو unnatural ہو جائے گا تو supplement is a part of the food and the elements that nutrition has in it recovery کو enhance کرنے کے لیے اور صرف recovery کو enhance کرنے کے لیے میں ایک بڑی اچھا ایک وہ طریقہ ہے کہ supplements آپ نہ لیں اگر آپ کی nutrition بہت اچھی ہے آپ کی behavioral tools اچھے ہیں excise اچھی ہے mental health اچھی ہے باگی سارے elements کو آپ follow کریں نہ لیں supplements کو یہ آپ کو نہیں کہہ رہا لیکن supplement کی requirement کہاں سے شروع ہوتی ہے میں ہمیشہ کسی بندے کو question پوچھتا ہوں کہ what is the problem that you're facing in your life پھر پھر بندہ مجھے بولے میرے پاس energy کا میں تین میں for example کہے گا مجھے نیند نہیں اچھی آتی for example میری muscle building اس طریقے سے نہیں ہو رہی for example میرے پاس strength نہیں ہے for example it could be anything so you tell me a problem what problem that you're facing پھر اس کے against I will tell you supplements and different tips to improve that certain aspect of your life اگر نیند آپ کہیں گے تو پھر میں آپ کو بولوں گا اچھا نیند میں یہ چیزیں کریں پھر آپ magnesium for example بس لائسنیڈ بے magnesium add کریں l-theanine add کریں 3-4 supplements میں آپ کو بتاؤں گا آپ add کریں گے اور یہ natural ہے یہ myo inositol ان کی کوئی addiction نہیں ہوگی ان کا کوئی withdrawal نہیں ہوگا ان کیوں پر آپ dependent نہیں they will only improve that certain aspect of your life and completely naturally in natural چیزیں اس کو آپ unnatural نہیں کہہ سکتے ہیں تو supplement کی usage پوری دنیا میں increase پہ increase ہوئی جا رہی ہے اس لیے کیونکہ آپ دنیا prevention کی طرف جا رہے ہیں کیوں اور سے دور جا رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ہم بہتر ہیں اپنے خیال رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں جانی نہ پڑے بیماریوں کی طرف جا ہی نہ اور بیماریوں سے دور رہنے کے لیے ہیں گے تو اللہ نے جو آپ کی باڈی بنائی ہے اس کے ایجنگ کا پروسس ریڈیوس ہوئی ہے کریٹین سب سے ادھا well research supplement ہے اور بالکل safe ہے اور ہمارے یہاں پہ جب بھی کوئی آتا ہے تو پوچھتا ہے یہ گردوں کو تو خراب نہیں کر دے گا وہ کریٹین کو اور کریٹینین کو آپس میں confuse کر رہے ہیں تو یہ بھی کہ اگر آپ کی kidneys normal function کر رہی ہیں تو وہ کبھی بھی جو کریٹین ہے وہ آپ کو نقصان نہیں دے گا یہ بالکل safe ہے اور muscle سے زیادہ اب جو بات ہو رہی ہے کہ کریٹین کا جو cognition کی اوپر جو اس کا impact ہے جس طریقے سے وہ اس کو بہتر کرتا ہے پارکنسن اس بیماری میں اسی طرح سے الزائیمر میں اور ہم یہاں پہ جب کسی کو کریٹین recommend کرتے ہیں تو آگے سے یہی بات آتی ہے کہ کہیں یہ گردے خراب نہ کر دے تو بس وہ awareness کی lack of awareness اور lack of awareness بھی اور ہمارا ایک اور سب سے بڑا مسئلہ یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم جو اڑتی اڑتی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں اور ہمارے ملک میں بیسیلی مجھے یہ چیز ایک بڑی اچھی بات ہے کہ small amount of information on all the topics is very dangerous جس انسان کے پاس نیم حقیب تھوڑی information ہر topic کو لے کے ہوگی وہ سب سے ڈینجریس انسان بلکو سیئے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے اور جس جو انسان کسی بھی topic کے اوپر expert ہوگا اس کو ہمیشہ لگے گا مجھے کم پتا ہے اور وہ زیادہ زیادہ knowledge گین کرنے کوشش کرتے ہیں اب یہ نہیں کہہ گا کہ میں نے بول دیا تو یہ final ہے it is not final you will have to learn more and more and the more you learn you realize کہ آپ کو کچھ آتے ہیں ایسے بندے کے پاس جانا ضروری بجائے اس کے ایک بندہ وہ بیٹھ کے اس کی بات کر رہا اس کی بات کر رہا اس کی بات کر رہا اس نے کسی آر سے سن لی اس نے پاس آن گر دی اور ہم نے مان لی یہ بڑا مستہ ہے سنی سنائی بات ہو کا میرے پاس ایک صاحب آئے فال اپ کے لیے آگے جلدی آگے تو کہتے ہیں کہ جی مجھے اس ڈائیٹ پلان میں اتراز ہے کافی اترازات ہے میں نے کہا وہ کیا کیسے کہتے جی میں وہ گاڑی ٹھیک کرانے گیا تھا مکینک کے پاس اس سے میں نے اپنی ڈائیٹ ڈسکس کی تو اس نے کہا اس میں تو بڑی گرم چیز ہے میں نے کہا یعنی کہ ایک ڈاکٹر کی بتائی ہی ڈائیٹ آپ ایک ورکشاپ پہ ایک گاڑی ٹھیک کرنے والے سے ڈسکس کر رہے ہو اور اس نے آپ کو وسوسہ ڈال دیا کہ یہ گرم ہے تو اب اس کے کہنے پہ آپ اس ڈائیٹ کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو یعنی کہ آپ نے اپنی ہیلتھ کا سفر روک دیا تو یہ حالات ہیں لوگوں کہ خدارہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہو اور اس نے کوئی مشورہ دیا تو اس کے اوپر عمل تو کرو پرابلم یہ کہ ہم نے عمل کرنا نہیں ہے نکتے نکتے نکالتے رہنے اور پھر اسی بیماری کی حالت میں ہم نے رہنا پاکستان میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ ہیلتھ کو انویسمنٹ نہیں سمجھتے خرچہ سمجھتے جب سے جم سٹارٹ کیا ہے خرچہ بڑھ گئے خرچہ بڑھ گئے اور یہ کے لیے پیسے کیسے نکالوں گا مطلب وہ ان کے لیے سیکنڈری ہے ان کے لیے اور اسی کہتا ہوں کہ آپ نہ لگائیں پیسے بینگ ہیلتھی کمپلیٹلی زیرو کسٹ میری طرح سے جم نہ جو ان کریں ہم لوگ کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ باڈی صرف جم میں جات اتنی موو ہوگی آپ بھائی بھی موو کر سکتے ہیں آپ کے پاس دنیا ہیں پارک ہیں آپ وہاں پہ جاگے باڈی ویٹ ایک سائز کر لیں آپ ہائیکنگ کے لیے چلے جائیں آپ زیادہ تر موو مو چیزیں زیرو کسٹ پہ آ جاتے ہیں سورج فری ہے اللہ نے دے دی سپورٹ کے دس منٹ بیٹ جائیں گے تو آپ کے دن میں جو آپ کی انریجی لیول سے وہی چینج ہو جاتے ہیں آپ کی سرکیڈیاں ریدم بہتر ہو جات ہے ایک سائز کرنے پارک میں جا کے آپ بڑی ویٹ ایک سائز کر لیں دن میں دس زار قدم لے لیں پیسے تو نہیں خارج کرنے تو یہ زیادہ تر چیز زیرو کسٹ لیکن مجھے لگتا ہے بہانا ہی ہے کہ ایکسکیوزز ہیں بہانا ہے صرف جم جانا آپ کی اپنی ایک پریسنل چوئیس ہے نا کہ میں نے جا کے ویٹ ٹریننگ کرنی ہے سپیسیفکلی اور میں باڈی بنانا چاہتا ہوں that's your پریسنل چوئیس لیکن میں اس میں یہ بولوں گا نا کہ چونکہ سیکیورٹی کے جو حالات ہیں اسی طرح سے لوگوں کے پاس مصروفیت ہے تو جم ایک ایسی سیف پلیس ہے جہاں پہ جا کے کہ آپ فل باڈی ورکاوٹ کر سکتے ہیں آپ کو ایک انوائرمنٹ ملتا ہے ایڈیشن اور آپ کو بالکل ایڈیشن اور آپ کو اپنے ہم خیال لوگ ملتے ہیں جو آپ کے ساتھ سے انوائرمنٹ اوبرال ہے پھر اس کے اپنے پروز ہیں اور وہ اگر آپ کو ریزلٹس مل رہے ہیں تو وہ اس کو ریکنائز کرتے ہیں آپ کو اپریسیشن ملتی ہے ایک کھا تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی موٹیویشن بڑھتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا ایک پیٹرن سیٹ ہو جاتا ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ اچھا میں نے سارا دن باقی سارے کام کرنے ہیں لیکن وہ ایک گھنٹا میں نے جم کو یا پارک کو یا کسی بھی کوئی ہائیکنگ کا نام دیتا ہے مومنٹ کرنی ہے مومنٹ کرنی ہے میں تو یہ کہتا ہوں لکت خرق انسان رفیق عبد اللہ نے ہمیں مشکت کے لیے پیدا کیا ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں ایکسرسائز کرنی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم نے میں یہ بھی بولوں گا کہ جتنے تیزی سے ہسپتال کھل رہے ہیں جتنے تیزی سے ریسٹرانٹس کھل رہے ہیں فوکس ہی ہے نا ہمارا تو اتنی تیزی سے جم بھی کھلنے چاہیے بلکل کھلنے چاہیے کیونکہ بیمار کرنے والے بہت زیادہ ہے پریونشن کرنے والے گام ٹھیک کرنے والا جو کلچر ہے وہ نہیں ہے نہیں ہے خوابے والا کلچر بہت زیادہ ہے دوائیوں والا کلچر بہت زیادہ ہے اور جم جیسی جگہیں ہمارے پاس آئی نہیں یعنی کہ اس کو اتنا نارمل کر دیا جائے نا کہ مجھے تو آنیسلی بتاؤں یہ جو ہسپٹل والا انوائرمنٹ ہے نا سوری اس کے میں شروع سے بہت اگینسٹ اور ابھی بہت زیادہ اگینسٹ اس میں میڈیکیشن کی ریکمینڈیشن یا سپلیمنٹ کی ریکمینڈیشن جو آپ جا کے ہسپٹلز میں آنا شروع ہوگی ہے کیونکہ نوٹریسٹوٹیکل انڈسٹری بھی پاکستان میں بھڑی ہے اور منی میکنگ انڈسٹری وہ بھی بنتی جا رہی ہے تو کوئی بھی آتا ہے آتے ہیں ان کے اپنے ریپس ہوتے ہیں یہ میڈیکل ریپس جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں آپ کو کنونس کرتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں یہ بس ریکمینڈ کر دو جو چیز تین سو روپے کی بنی آٹھ ہزار روپے کی بیج دو اور آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی اور لوگ کری جا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ میں تو بولوں گا ڈیریکل یا دھوگا کریں ایسے نہیں ہونے جائے تو زیادہ تر چیزیں میں واپس لے کر آتا ہوں کہ زیرو کسٹ ہیں آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر میں اپنا خیال رکھوں نہ اور میں موف کروں آن ای ریگلر بیسیز کھاؤں ریلیٹیبلی اچھا میں نہیں کہہ رہا آپ کی ڈائیڈ لش پش گرینز ہونے چاہیں ہر چیز پر نہیں ہونے چاہیں ہاں اچھی اچھی کھلین اٹنگ رکھیں بس پیکشت کھانوں سے دور رہیں پریزیوٹیز والے کھانوں سے دور رہیں جو فریش چیزیں آرہی ہیں ان کو کھا لیں ایٹی پریسے نگر آپ کی زندگی میں ویسی فریش کھانے ہیں فریش یعنی پیکشت فوڈ نہیں ہے تو جنرلی یویل بی ایلدی انڈویجل اور آپ زیادہ بھیمانی سے دور رہیں جو کھابے کر رہے ہیں زیادہ آئل والی چیزیں کھا رہے ہیں ویسیٹبلز آئل کھا رہے ہیں ان سب سے بس ہم نے اپنے آگوں کو دور کر لینا ہے ترسٹ می در انٹائی سوسائیٹی بودھ چینج چھوٹی چھوٹی چینجز ہیں اور ہمیں بہت فینسی کرنے پتائی نہیں ہے سب کو ڈرانے کے لیے بتایا نا اپنی دکانے سب چلا رہے ہیں بلکو صحیح بات فٹنس is the easiest thing in the world میں آپ کو صحیح بتاؤ تو پارک میں جانے میں کتنی دیر لے گی وہی آپ کی بات کے دھوپے بیٹھنے میں کتنی دیر لے گی ہائیکنگ کرنے پہ کیا کوئی مشکل ہے اور انجوائبل بھی ہے ہماری راہ میں سب سے بہت رکاوٹ ہم خود ہیں پہلے لوگ واک کرنا تو شروع کریں اپنی ہیلتھ کی طرف توجہ تو دیں جم کی طرف وہ آئی جائیں گے وہ بات کی بات جم ایک ایڈیشن ہوگی نا ویٹ ٹریننگ باڈی ویٹ ایکسرائز سب سے اچھی فارم اف ایکسرائز یو اور آئی بہت نو is ویٹ ٹریننگ ویٹ ٹریننگ سے بہتر کوئی چیز نہیں انٹی ایڈنگ کے لیے کاغنیشن کے لیے بیماند دو رہنے کے لیے ڈائیویٹکس کے لیے مطلب گنوائے نہیں جا سکتے اتنے فائدے ہیں اور وہ تمام لوگ جو خالی ووک کر رہے ہوتے ہیں بڑتی عمر کے ساتھ سارکوپینیا مسل لس سٹرینڈ ٹریننگ کے بغیر اس کو کیسے کاؤنٹر کریں پروٹین ڈائیٹ جب تک آپ کی ایمٹور پاتھوے کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے پروٹین چاہیے وے پروٹین کا ہمیں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نے سب پہ لازم کر دینا ہے فرض کر دینا ہے لیکن وہ ایک اچھا سورس ہے اپنی ٹوٹل پروٹین کو پورا کرنے کا بیٹھے بیٹھے نا کبھی کبھی اکثر اس نہ ہوتا ہے میں بیزی ہوتا ہوں رات کو دل نہیں کر رہا چلو جی کھانا بنانے کا لیکن میں نے اپنے پروٹین کی ریکوائرمنٹ کبھیلیڈ کرنے ہیں ٹیکس می ون منٹ پانی ڈالا پروٹین کا سکوب ڈالا چک 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 فتح اسی کی اوپر ایک خاتون کو ریزلٹس نہیں مل رہے تھے تو کہتی ہیں کہ میں تو فورٹین ڈڈڈڈ کیلوریز پر مجھے ویٹ لاؤس نہیں نظر آ رہا تو میں نے کہا کہ آپ ہنڈڈڈ گرام پروٹین لے رہی ہیں کم از کم کہتے ہیں قریب بھی نہیں لے رہی تو میں نے کہا یہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا کہ آپ صرف کیلوریز پر فوکس کر رہی ہیں پروٹین کو دیکھیں کہ پروٹین کاؤنٹ کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں سب جاتا دیفیسٹ ہمارا پروٹین میں ہی ہوتا ہے ہم نے دیکھا نا ٹیز گرام تیز گرام مر کے پہن تیز گرام پورے دن میں جاتا ہی گوئی نہیں ہے اس کی طرف جو آپ کی خوراک کی کمپوزیشن ہے وہی آپ کی باڈی کی کمپوزیشن بننے والی مسل کیا ہے پروٹین ہے نا اسی لیے کہ ہم کوئی ایسے نہیں ہیں کہ ہم آپ کو جیسے ایک سر لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ جی میں تو آیا تھا کہ آپ نیچرلی علاج کریں گے یہ آپ نے کیا وائٹمنز ساتھ لگ دی ہیں تو پھر من کو بتا رہا ہوں کہ آپ میٹابولک سنڈروم کا شکار ہے آپ نے لمبا عرصہ پروسس فوڈ کھا ہے اس کے نتیجے میں نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں جہاں ہم نے ڈائیٹ کو سیٹ کرنا ہے تاکہ انفلمیشن کو نیچے لے کے آئے ریزسنس ٹریڈنگ کی طرف آپ کو لے کے آنا ہے وہاں جو نیوٹرین ڈیفیشنسیز ہیں ان کو پورا کرنا ہے وائٹمنز کی ڈیفیشنسیز کو تاکہ ہم باڈی کو وہ ماحول دے سکے جس میں وہ اپنے آپ کو ہیل کر سکے یہ لوگوں کو یہ سمجھانا لیکن آپ نے یہ بات بول دی اب آگے جو بندہ ہے وہ پتہ کیا سوچ رہے اپنی دکان چلا رہا ہے یہ دیکھیں یہی نا کیس دیکھیں یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ ہم شک کرتے جو سپیشلسٹ آدمیوز پر زادش شک کریں گے پتہ ہیں وہ تو میرا کومنٹ آپ دیکھ لیں تو وہ ماشاءاللہ سے فیس بوک انسٹا پر بھرا ہوتا ہے ایسی طریقے سے کہ اپنی دکان بھائی اتنا عرصہ آپ نے میڈیسنز کھائی ہیں اتنا عرصہ آپ نے انسلین لگائی ہے آپ تین ماہ عمل کر کے تو دیکھ لو وہی لوگ جو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں تین ماہ جب فالو کر رہے ہوتے ہیں دعائیں دے رہے ہیں they don't believe in it مسئلہ یہ کہ ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ ڈائیبیٹیز والی چیز could be prevented or maintained through healthy activities یا تو یہ ساری جو بھی holistic approach کہہ دیں چلے اس کو اور اس کی holistic approach جب سارے اکٹھے ہو کے دوائیاں لگا رہے ہوں گے کھا رہے ہوں گے انسلین لگا رہے ہوں گے دوائیاں کھا رہے ہوں گے تو پھر ایک بندہ جو اس کی آواز لگا رہا ہوں گا کہ یہ ڈائیٹ سے میں نے جو تھا وہ سب کو پاگر ہی نظر آئے گا کہ آپ ساری دنیا دوائیاں لے رہے ہیں میرا جو اس میں میری جو سوچ ہے کہ لوگوں کو ابھی fitness کی طرف لے کے آنا کہ وہی پیسے تو تم نے ایک ایسی medicine کو پر جس کے side effects تو تھوڑا سا اس کو اگر آپ manage کر لو اور اپنے vitamins پورے کر لو اب ابھی بھی پاکستان میں باہر ممالک میں یہ رجحان ہے کہ vitamins دیتے ہیں پاکستان میں بہت تھوڑے doctors جو میں نے دیکھے ہیں جو vitamins کی طرف لے کے آتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ micro nutrient adjustment کو وہ کسی خاتے میں لاتے ہی نہیں ڈالتے ہی نہیں ہیں کہ اس طریقے سے بھی ہم trainers بھی نہیں ڈالتے جی ہمارے trainers کا بھی یہ lack ہے آپ کو پتا ہے نا nutrition کی information even ہمارے trainers کے پاس بھی نہیں بلکل اور اور ایک اور چیز نا کہ میں نے یہ دیکھا یہ مجھے بولنا نہیں چاہیے لیکن اب کیا کروں کیونکہ لوگ پھر ڈائیٹ نہیں کرتے میرے پاس اکثر patients آیا انہوں نے جب 3 months وائٹیمنز لیے نا اور exercise کی ڈائیٹ میں میں فالن نہیں کی weight loss نہیں ہوا لیکن سبہا وہ بہتر محسوس کر رہے تھے جنرل فیل پین کم ہو گئے تھے ان کی انرجی لیول بہتر ہو گئے تھے تو پھر میں ان کو بیٹھ کے سمجھاتا کہ دیکھیں ابھی تو آپ نے ڈائیٹ بھی نہیں فال ہو گیا اگر آپ ڈائیٹ بھی اچھی کر لیں تو آپ کو کتنے اچھے ریزلٹس ملیں گے لیکن میں اس لیے زیادہ یہ بات نہیں کرتا کیونکہ لوگ پھر ڈائیٹ کو جب بلکل سائٹ پہ کر دیتے ہیں یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہاں پہ اکثر لوگ نہ اپنی خوابیں جسٹیفائی کرنے کیلئے آ رہے ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے وہ ایک ریسرچ ہے کہ جس میں جو لوگ exercise کر رہے ہیں ان میں heart attack کی chances کم ہوں گے ان لوگوں کے نسبہ جو exercise نہیں کر رہے but still تھوڑا سا نا goal oriented بندے کو ہونا چاہیے اگر آپ کا weight زیادہ ہے تو اس کو آپ نے کم کرنے نہیں تو joints آپ کی جلدی عمر میں فائر ہو جائیں گے knee replacement کی طرف mental health کا بڑا فقدان ہے عباس بھائی تو یہ mental health awareness کے لیے کیا کیا جائے کہ یہ لوگوں کو پتا چلے کہ جو آپ دیکھ رہے ہو ویسا ہے نہیں جیسا آپ perceive کر رہے ہو اصل میں آپ کے اندر کی جو بیماری ہے anxiety depression اس نے آپ کو ایک کڑوا انسان بنا دی اس کی اوپر ذرا آپ بتائیں ابھی آپ جو یہ بات کہتے اسی بات سمید دعا میں آ رہا تھا کہ لوگ basically ڈائٹ کی طرف نہیں جا رہے nutrition کو follow نہیں کرتے ہیں خالی وائٹمیز لیتے ہیں they start feeling better تو اس میں بات آ جاتی ہے habit کی کہ ہم لوگ 25-30 سال ہمارے نہ ماں باپ نے ہمیں بتایا نہ school میں اس چیز کی information دی گئی even تو دینی چاہیے schools کے اندر کہ nutrition کیا ہے exercise کیا اپنی باڈی کو کیسے اچھا رکھنا ہے ہمارے schools میں کئی نہیں پڑھا ہو جاتا تو ہماری habit کیا ہے کہ ہم لوگ bad activities کے اندر involved ہو چکے ہیں اور سالوں سال سے ہو گئے ہیں تو ہماری habit of doing bad activities بن چکی ہے تو ہر انسان صبح اٹھتا ہے اور out of habit act کرتا ہے ہمیں جو کہا جاتا ہے نا کہ ہم motivation سیکھ کریں کوئی اچھا کام کریں اصل میں ہم لوگ habit کے شکار ہیں ہم لوگ انسان جو ہوتے ہیں out of habit act کرتے ہیں صبح اٹھیں گے brushing کرنا شروع کر دیں گے brushing بھی ایک habit ہے اور اس habit کو انکلکیٹ کرنے کے لیے پوری scientific وہ research ہوئی تھی 1960s میں پیپ سوڈنٹ کے پتہ نہیں کونسا ایک toothpaste کی ایک company تھی جس نے یہ جو mint feeling ہی آتی آپ کے موں میں brushing کرتے ہوئے تو ایک social scientist تھا اس نے بولا تھا کہ ہم toothpaste کے اندر mint والی feeling ڈالیں گے تاکہ لوگوں کو feel ہوئے کہ ان کے دان صاف ہو رہے ہیں because they wanted the entire US country to start brushing their teeth اب ان کو ایک habit کی طرف لے کر رہا تھا تو social scientist اس بات پہ آئے کہ اس کے اندر ہم mint ڈالیں گے تاکہ لوگ بس وہ brush کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا ان دماؤ کو یعنی یہ قسم کی signal جائے گا کہ ان کے دان صاف ہو رہے ہیں اور وہ mint ڈالنے سے پورا US country جو has started brushing their teeth in the morning even though وہ جو mint کی feeling ہوتی ہے اس کا پتہ نہ کوئی فائدہ نہیں تو ہم سارے بیوکوف بنے میں کب سے کہا ہمیں لگ رہے کہ صاف کر رہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں feel تو ایسی ہوتا it is just supposed to make you feel so that you could create one habit which is brushing your teeth تو کسی بھی انسان کو ایک habit کی طرف لے کر آنا سب سے مشکل کام تو ہم نے اس بھوڑتے ہیں چیزیں فالو کرتے ہیں بس برش کیا کپڑے پہنے وہ چارت مانچ لڑائیاں کی بندے کو بری بری باتیں کی کام پہ گئے واپس آئے کھانا کھایا جو بھی سامنے کھانا نظر ہے اس ہو گئے تو ہم قسم کے ایک روبوٹک طریقے سے اپنا پورا دن گزارتے ہیں کوئی بھی بیش میں pause نہیں کرتا اور دیکھتا نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی کیوں گزار رہا اور کیسے گزار رہا یا تو میں اس کو چینج کر سکتا ہوں اللہ مجھے لگتا ہے ہر انسان کو اللہ تعالی نے بہت خوبصورت بنایا ہے ہم سب کو بنایا ہے تو بہت خوبصورت بنایا ہے اور ہم سب میں بہت amazing intense immense قسم کی potential ہے but if we could pause for a second and just look within ourselves and see کہ ہم سوچ کیا رہے ہیں ہم کیا سوچ رہے ہیں ہم ہر کوئی کچھ نہ کو سوچ رہے ہیں لیکن کیا سوچ رہے ہیں کوئی بیٹھ گئے پتہ ہے آپ کو فوکس بھی نہیں کرتا نوٹ بھی نہیں کرتا اور ہمارے reactions کیوں ہیں جس طریقے کے کسی کو ہم غصہ کیوں دیتے ہیں یا تو ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں کوئی بندہ آکے کٹ مارتا ہے چار پانچ گالیاں دیتے ہیں ہونڈ مارتے ہیں غصہ نکالتے ہیں کوئی بندہ غلط بات کر دے تو ہمارے میں برداشت ہی نہیں ہے ہم وہیں پہ اس بندے کو بری بات جب تک نہیں بولیں گے تب تک دل کا سکون نہیں آتا ہمارے کے عادتیں بگڑ چکی ہیں ایگویسٹک بیہیوئیر یعنی اتنی بیٹرنیس آگئی ہے تو اس کو کس طریقے سے چینج کرنا ہے کہ فر ایکزامپل آپ اپنی سوچ کوئی اتنا خوبصورت کر دو کہ دنیا آپ کو آٹومیٹکلی خوبصورت لگنا شروع ہو جائے تو وہ کس رہا کرنا ہے وہ ایک question جو مجھے لگتا ہے ہر ایک کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے once you start to ask that question اور آپ آٹومیٹکلی اپنی سوچ کو clear کر دو پاسٹ ایکسپیرینس ہے جو بھی پاسٹ میں آپ کے ہوتا رہے یا فیوچر کی جو انگزائیٹی ہے وہ سب کو کس طریقے سے الیمنیٹ کر کے بندہ پریزنٹ میں رہنا شروع کر دے point number one دوسرا جو بھی پاسٹ میں چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ایک certain ان بلیوز بن گئے ہیں اس کو ہم کسی طریقے سے الیمنیٹ کر دیں اور تھوٹلیس ہو جائیں تو آٹومیٹکلی مجھے لگتا ہے کہ زندگی خوبصورت ہونا شروع ہے زندگی خوبصورت ہے اصل میں نظر بھی آ رہے ہیں ہر چیز ہماری پریشانی ہماری غلط فہمی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا یعنی کہ جو اپنے ساتھ مخلص ہو گیا وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو گیا اور جو اپنے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے اس کے اندر آپ کو ایک نشانی نظر آتی ہے ڈسیپلن اور ڈسیپلن is self-love in motion یہ میں بات کرتا رہتا ہوں جو انسان خود سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے وہ دوسروں سے بھی محبت کرنا شروع کر دیتا ہے ہم اصل میں اپنے اوپر کام نہیں کر رہے ہم اپنے کو جانتے ہی نہیں ہمیں کون بس آ رہے گاجر مولی کی طرح اور اسی طرح میں نے کہا habit کے شکار ہے نا تو we don't even know ourselves first stage is to learn about who you are as a person we don't know who we are ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کون ہیں ہم کیوں کس طریقے سے ایک کرتے ہیں یہ question ہے یہ question کرنا ہے سب نے اپنے آپ سے اور ڈیپر لیول پر جا کے question کرنا ہے یہ کوئی آئینہ دکھائے گا تو بات سمجھائے گی نہیں آئینہ بھی دکھانے سے لوگا فرق نہیں پڑتا لیکن وہ آئینہ وہ دکھائے کہ جس کی ذات پر اعتماد ہو یہ جو mentor کا ہونا guru کا ہونا یہ جو concept ہے یہ کیا ہے بیسی کے لیے یہ آپ کو آپ کی آئینہ دکھا دیتا ہے کہ دیکھو وہ حضرت واسفری واسفرم تو اکثر جب ان کے پاس لوگ سوال لے کے آتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں وہ باتیں نہیں کرتا جو تم سننا چاہتے ہو میں وہ باتیں کرتا ہوں مان جاتے ہیں حالانکہ مومن مومن قائن ہے اگر آپ کو ایک چیز آپ کی ٹھیک نہیں ہے اور میں آپ کو جا کے بول دوں کے بعد دیکھیں اس کو ایسے کر لیں اور اگر آپ اس کو اصلاح کے طور پر لے لیں اور اپنے اندر بہتری لیں تو معاشرہ ٹھیک ہونا ایسے بہتر ہو ہوئی نہیں سکتا انسان کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اسے دوسروں میں برائی نظر آتی ہے حضرت عرم اللہ وجو کا فرمان ہمیں ہر جگہ برائی نظر آ رہی ہے تو ہر طرف برائی ہے تو پھر اچھا کیا اور میں تو اس کو ایسے کہتا ہوں میں ٹھیک ہو جاؤں گا سب ٹھیک ہے اور اصل میں ہوتا ہے میں ٹھیک نہیں کچھ بھی ٹھیک ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اصل میں ہوتا ہے یہ چیز میں نے میں پچھلے کوئی سات آٹھ سال سے بائی دو وے ان چیزوں پر ریسرچ کر رہا ہوں اور وہ آپ کے دماؤں میں دنیا کے ساتھ ڈیل کرو گے اور وہ انٹرنل اندر سے آتا ہے وہ اتھنٹک لعب آپ کے اندر سے آتا ہے وہ جب آنا شروع ہو جائے گا اور آپ ہر چیز کو خوبصورتی کی نگاہ سے دیکھنا شروع کرتے ہو تو اصل میں آپ دیکھتے ہو کہ ہر چیز اچھی ہونا شروع لوگ اچھے ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے کام بہتر طریقے سے ہنڈل ہو رہے ہیں آپ جنرلی اچھا فیل کر رہے ہو آپ کے شکل پہ بھی وہ چیز نظر آنا شروع آتی ہے جب آپ سٹریسٹ ہوتے ہو آپ کے شکل میں نظر آتا ہے کہ آپ سٹریسٹ ہو سب سے پہلے آپ کی شکل دکھاتی گا اور جب آپ خوش ہوتے ہو تو آپ کے شکل پہ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ خوش ہو وہ حضرت کا فکر ہے کہ گلاب کو محبت سے دیکھو گے تو رنگ نظر آئے گا خوشبو محسوس ہوگی نفرت سے دیکھو گے تو کانٹے آنکھوں میں کھٹکیں گے تو یہی ہے نا کہ اپنا اپنا حسن نظر ہے اگر میں نے اپنے اندر کسی کے خلاف نفرت پال رہی کمپیریزن شروع ہو گیا ہے کہ بھئی میں نے بس اس سے بہتر ہونا ہے اور اس دوڑ میں جب میں لگ جاتا ہوں تو وہ نفرت میرے اندر جتنا اللہ اس کو نوازتا رہے گا اتنا میں اندر کڑتا رہوں گا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس دوڑ میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں یہاں ہتھیار ڈال دو بستر سونے کی جگہ ہوتی ہے سوچنے کی جگہ نہیں ہوتی جب لوگ آور تینکنگ کرتے ہیں لیکن ہم سب سوچ لے ہوتے ہیں رات کو اور پھر نیند بھی اڑ جاتی ہے تو نیند کی کیا امپورٹنس ہے کہ ٹائم پر سونا اور نیند پوری کرنا اس کو بھی لوگ کسی خاتے میں نہیں لیتے کہ نیند کیا ہے بھائی دیکھ لیا چھ گھنٹے سو گئے چار گھنٹے سو گئے یہ لوگوں کو بڑا گھمند ہوتا ہے کہ میں بڑا کام کرتا ہوں زیادہ نہیں سوتا نہیں یہ تو سوچ ہی غلط ہے نا آپ کی ریکاوری تو بہت ضروری ہے ایک انسان کی ہیومن باڈی ہے اس کو اللہ تعالی نے بنائے سیٹن طریقے سے تو اس کو ریسٹ بھی چاہیے اس نے ریکاور بھی کرنا ہے ریکاور وہ نیند کے تھروں نیوٹریشن کے تھروں ہی کرے گی آٹھ گھنٹے کی نیند تو مجھے رکھتا ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کوئی ہے ہی نہیں میری زندگی میں پروریٹی نمبر ون نیند ہے آٹھ گھنٹے سوں گا تو پھر کام کروں گا ورنہ کام ہوتا بھی نہیں ہے اس میں ہی آپ نے ریکاور کرنا ہے کاغنیشن آپ کی امپروو ہوگی ہر چیز نیند کے تھروں آپ کی امپروو ہوتی ہے آنسلی نمبر ون پروریٹی نیند میں اسی کے اوپر نا کہ میں نیند اس لیے پوری کرتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے پیشنٹ سے بڑے پیار سے بات کرنی ہوتی جس دن میری نیند پوری نہ ہو تو مجھے ایک شیصہ فیل کر رہا ہوتا ہوں تھوڑا چڑچڑا پن مجھے فیل ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ٹائم پہ سوں اور نیند پوری کر کے آؤں تاکہ پورا دن میں اچھے طریقے سے لوگوں سے پیش آ سکوں لوگوں سے بات کر سکوں مجھے چھوٹی چھوٹی بات پہ چڑچڑا پن ایریٹی بیلٹی غصہ یہ چیزیں فیل نہ ہو تو اس میں لوگ اس چیز کی امپورٹنس کو نہیں سمجھتے ابھی میں چھوٹی سی مثال ایک خاتون آئی تو وہ اتنی تحجد کی نا وہ پابند تھی کہ وہ پوری رات جاگتی رہتی تھی لیکن تحجد پڑھ کے سوتی تھی مطلب ہی نہیں کہ جاگتی رہتی تھی اور دو گھنٹے کی ان کی نیم تھی اور سارا دن گھر میں لڑتی رہتی تھی تو میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں باوضو ہو کے سو جائیں پوری رات عبادت ہوگی اگر آپ تحجد گزار ہیں نمازیں اتنی پڑھ رہی ہیں اور آپ کے گھر والے آپ صرف حفوظ نہیں ہیں تنگ ہیں تنگ ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو میں نے کہتے ہیں نہیں مجھے بڑی اس چیز کی میں نے کہا دیکھیں سو جائیں وہ جگہ دے گا تو پڑھ لیجئے گا وہ سولائے رکھے گا تو سوتے رہیے گا مجھے لگتا ہے خدا نے کیا کرنا ہے آپ کی نمازوں سے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے بس میں آگواب اگر آپ ایک انسان اچھے ہیں اور جو آپ کے لوگ ہیں ان کی زندگی میں آپ ایک ایڈیشن کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں ان سے ایک اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں پیار سے بات کر رہے ہیں اور اپنے جو ری ایکشنز ہیں بٹر قسم کے ان پہ آپ کا کنٹرول ہے تو مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت بات اور اسلام is is a religion of love وہ پیار کا religion ہے نا ہم نے اس کو ایک بٹر religion میں convert کر دیا ایک دوسروں کو مار رہے ہیں اسلام کے نام پہ لڑ رہے ہیں قتل ہو رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا اور لے جانے لیکن مجھے لگتا ہے اسلام کا اس چیز سے دور دور سے بھی کوئی تعلق تھا it's all about love حضرت واسف علی واسف دعائے کہ یا اللہ اسلام کو مسلمانوں سے بچا یہ آپ کے دین کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ان کو اسلام سمجھ ہی نہیں آیا اس زمینی سفر ہے میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے یہ بڑی عطاق کی بات ہے دیکھیں انسان دو آوازوں پہ چل رہا ہوتا ہے نفرت کی آواز محبت کی آواز جب آپ محبت کی آواز پہ لبیک کرتے ہیں اور چلنا شروع کرتے ہو آپ کی لئے اللہ پاک آسانیہ کرتا ہے ہر وہ اچھائی جو ہم دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں اصل میں وہ اپنے ساتھ کر رہے ہوتا ہے یہ جو پورا یونیورسل ہے یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے ہم سب ایک ہیں اور جس دن انسان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے اس دن سے اس کی سب سے پہلے اپنی زندگی آسان ہوتی ہے ہم جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ ذرا ڈسپلن لے کے آو سب سے زیادہ بڑا فائدہ اس کو اپنے آپ کو ہوگا اور جب اس کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا آس پاس کے تمام لوگ خوشگوار ہو جائیں گے کہ بھئی اوزین ایک خاتون ہے ایک تھری منس انہوں نے فالو کیا کہتی ہیں جی اب میرے شوہر بڑے اچھے ہو گئے میں نے کہا نہیں اب آپ اچھی ہوگی یہ نہیں کہ جیسی آپ کے اندر بہتری آئی ہے آپ کی منٹل ہیلتھ آپ کی فیزیکل ہیلتھ اچھی ہوئی ہے آپ کی جو ہے تھوڑا سا اپنے آپ سے تعلق بنا ہے آپ کو ہر چیز اچھی ٹھگنی شروع ہو گئی اور یہ کیسے ان لوگوں کو سمجھائیں یہ جو دماغ ہے کانشیسنس یا دماغ ہے سب سے سا پارفل چیز اس کو ٹھیک کرنا اس کو ٹھیک کرنا چینلائز کرنا تھوڑس کو پروسس کرنا سیکھ جائیں اور استاد کا ہونا میں تو اس کا بڑا جو ہے اس کی اوپر بلیف کرتا ہوں کہ ایک استاد ایک بندہ کیونکہ عقل کی انتہا شیطان تک لے کے جاتی ہے جب آپ کو بہت سارے سوالات آ رہے ہیں اور اس کے جواب آپ کو نہیں مل رہے تو آپ نے کسی بندے پر یہ نکالنے وہ غصہ کسی انسان کی اوپر چپیڑ کی شکل میں یا گالیوں کی شکل میں نکلے گا یہی سوالات ہیں اور اس میں چونکہ دیکھیں سوسائیٹی میں مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں جہاں مردوں کی ذمہ داری ہے وہاں ساتھ ساتھ چونکہ میں خود میرا یہ تجربہ ہے کہ مردوں کی ذمہ داری ہے لیکن خواتین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ ایموشنل بینگ ہیں ان کا ایموشنل انٹیلیجنس اس لیول پر نہیں ہوتی کیونکہ وہ بہت زیادہ سوچتی ہیں اور وہ اپنے اندر تک رکھتی ہیں بات تو اب وقت ہے کہ دیکھیں سائیکالوجسٹ ہیں ان سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں آپ کے اگر تھوٹس آپ سے نہیں مینج ہو پا رہی ہیں اور وہ انگزائیٹی کی شکل اختیار کر گئی ہیں یا آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے یا آپ سو نہیں رہے ہو یا آپ کو کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگ رہی تو فوراں سے پہلے جا کے کنسلٹ کریں اور تلاش شروع کریں اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے آپ سے لڑتے رہے بلکہ آج میں بتاؤں میں نے کہا میں آپ کو سائیکالوجس کے اس پر طرف ریفر کر رہا ہوں نہیں نہیں کیوں میں پاغل ہوں پاغل بھی ہوں میں کافی ہوں نہ پھلی میں اگر فائٹ کر سکتا ہوں اس چیز کے ساتھ تو جو ہے آپ مجھے کیوں اس کی طرف رہے کریں but you need to have that skill to fight with your thoughts وہ skill کہاں سے آئے گا تو skill کوئی نہ کوئی آپ کو بتائے گا یا کتابوں میں مل جائے گا یا بہت زیادہ ریسرچ کرنے میں مل جائے گا یا کوئی اچھا سائیکالوجس آپ کو دے دے گا by the way سائیکالوجسٹ پاکستان میں سارے ٹھیک اور اچھے بھی نہیں ہیں یہ بات بھی ایک ہے اس کے اوپر بھی ہمیں بات بھی کرنے چاہیے لوگ کو پتا ہونا چاہیے ایک اچھا سائیکالوجسٹ کو اچھے طریقے پتا ہے CBT for example ہی کے ہپنو تھیرپی CBT وہ آپ کے جو پاسٹ کے ٹراماز ہوتے ہیں اس کو سامنے لے کر آتے ہیں اور اس میں سے آپ کو ریکاور کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں تو سائیکالوجسٹ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بس آپ بولی جاؤ اور وینڈ کری جاؤ اور وینڈ کرنے کے بعد آپ تو بیسی اچھا فیل کرتے ہو آپ اچھا فیل کرو کہ گھر ہے کہ مجھے بڑا مزا ہے you need to understand why you are the way you are میں باہر باہر یہ بات بولتا ہوں اور اس کی understanding کس طرح آتی ہے کہ جب آپ کو پتا چلے گا کہ کون سے ایسے incidents ہوئے تھے آپ کی زندگی میں پاسٹ میں بچپن میں جس نے وہ beliefs آپ کے دماغ میں egoistic beliefs develop کیے but وہ جو beliefs ہوتے ہیں وہی پھر determine کرتے ہیں کہ آپ زندگی میں کیسے چل رہے ہو تو ان beliefs کو آپ نے side پہ کرنا ہے اور ایک انسان کو ایک ego-less انسان بننا ہے rebirth کی بات کرنا rebirth کی بات ego-less thoughtless ego-less انسان آپ نے بننا ہے ego کی تو میں مجھے اجنے ایک فکرہ عطا ہوا کہ لوگوں نے اپنی صحت کو اپنی priority بنانا تھا ہم نے اپنی ego کو اپنی priority بنانا لیا without knowing اور رشتے پتہ بھی نہیں ہمیں زندگیہ تباہ ہو رہی ہیں اور اس کی ہمیں awareness ہے ہی نہیں insight ہے ہی نہیں یعنی کہ کوئی دوسرا بندہ آکے اگر ہمیں بولے تو ہمیں وہ بات بری لگ جاتی ہے تو تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکنا ہے اور اب وقت ہے نا کہ جیسے آپ نے کہا کہ بڑی پیاری بات کی کہ ایک step پیچھے ہو کہ ذرا دیکھو کہ میں کرنا کہہ چاہتا ہوں کوئی میری زندگی کا کوئی purpose ہے conscious living کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس کے بارے میں content موجود ہے لیکن وہ بڑا پیارا مجھے فکرہ یاد آگئے حضرت کا کہ جس انسان نے اپنی پریشانی کی ذمہ داری کسی دوسرے انسان پر ڈالی اس کی پریشانی قیامت تک ختم نہیں ہوگی blaming others victim mentality وہ میرے ساتھ کیوں برا ہوتا ہے اس کی وجہ سے میرے ساتھ برا ہو گیا اس کی وجہ سے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا یہ رو لیں وہ رو لیں stop blaming others اور اپنے آپ کو blame کرنا چھوڑ دیں victim بننا چھوڑ دیں دوسروں کو blame کرنا چھوڑ دیں خود پہ ذمہ داری لے کر آئیں خود کو ایک بہتر انسان بنائیں تو automatically میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کبھی آپ نے skilled جس کو operations business کے بڑے زبردست آتے ہیں emotionally بہت intelligent آدمی ہے بہت articulated way سے بات کرتا ہے اس کی personality بڑی زبردست ہے کبھی ایسا بندہ everyone would want to hiring یا تو وہ کوئی نہ کوئی amazing قسم کا business بیسی develop کر لے گا تو اپنی personality اور اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کے چلے جائیں by working on yourself on a regular basis کہ success تو automatically buy product نہیں ہوگا آپ جہاں جائیں گے نہ آپ کوئی نہ کوئی amazing دعم کر دیں آپ خود ہی چیزوں کو بہتر کر دیں گے because آپ کے اندر وہ inbuilt ہو جاتا ہے automatically the first thing you need to do is to work on yourself and the day you realize that and actually start hard working on yourself یہ نہیں کہ میں نے بس دے ایک گھنٹہ ونڈی ماری تو مجھے لگا میں نے کام کر لے یہ نہیں ہے اثر میں deep work ہے اپنے اوپر continuous work ہے یہ نہیں کہ صرف degree نہیں ہے کہ آپ degree لے آئے ہو تو اب آپ کوسی کا بھرم degree کا جو knowledge ہے نا وہ useless ہے sorry مجھے schools اور degree سے کچھ سیکھنے کو نہیں ملا کچھ بھی نہیں سیکھنے ہوگا ایک certain way of صرف thinking انہوں نے develop کر دی دماغ میں ڈال دیا کہ ایسے ایسے سوچنا ہے اور بعد میں پہ چلا ہے ایسے سوچنا ہے ہی سارا غلط بکل بکل وہ دعائی پہ جار دجھے پاسے جار دیکشن ہی کوئی اور ہے میں بھی یہی کہتا ہوں کہ پان سال MBBS میں کتنا نیوٹریشن کا knowledge تھا جو ہمیں دیا گیا یا جو یہ یا total daily energy expenditure کیا ہوتا ہے یا میکروز کا split کیسے کرنا ہے یا strength training کے کیا فائدہ ہیں اب first line of treatment لکھی ہوئے کتاب کتاب میں کہ it should be lifestyle modification وہ کرانی کیسے ہے بھئی وہ نہیں بتایا جو کہ دیا کہ بس portion control اور walk بس مجھے لگتا ہے یہ کتابیں اور جو یہ پورا education system بنایا ہے سالوں سال یہ کوئی اچھے دماغ والی families اور لوگوں نے develop کیا so that they could limit the way human beings think لوگوں کی سوچ کو control کرنے کے لیے یہ education system بنایا ہے simple سی بات آپ لوگوں کے دماغ میں بچپن میں کچھ باتیں ڈال دی اور ایک system آپ کے دماغ میں ڈال دیا گیا اور سب اس system کے accordingly چل رہے ہیں بس اور وہ software update بھی نہیں ہو رہا وہ same software چل رہے ہیں doctor ڈیویڈ سیکٹ ہے doctor مجھے بیسی ٹائم پر یہ بات یاد جو بھی سیکھتا ہے graduation کے پانچ سال کے اندر ہی اس میں سے آدھا غلط ثابت ہو جاتا زیادہ خطرے والی بات یہ نہیں کون سا آدھا صحیح کون سا آدھا غلط ہے یا کوئی نہیں بتا سا confusion the best way to learn is learn on your own think outside the box یہ نہیں کہ آپ جب تک اس لائف بہتر نہیں کر رہا تو ایسے مشورے کا کوئی فائدہ نہیں صحیح بات اور ابھی ہم نے نا problem یہ ہے کہ جتنا بھی medical treatment ہے وہ protocol driven ہے اوپر سے حکمات آگئے اور اس کو plan li follow کیا رہے پیشنٹ driven ہونا چاہیئے آپ کے پاس ایک مہینے بعد پیشنٹ لیا ہے اور پرالے بس لے سارے وہی کے وہی کھڑے تو اس کا مطلب ہے کہ management نہیں ہو رہی تو یہ اس چیز کے اوپر نا لوگوں کو نیوٹریشن ایکسرسائز سلیپ سٹریس مینجمنٹ یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک کو پکڑ لیا تو فائدہ ہو جائے گا اس میں ساروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور سب سے بڑھ کر اپنے اوپر کام کر چھوڑ دو دنیا میں کبھی پرابلم ختم نہیں ہو اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے باقی لوگوں کو دیکھ کے بڑا فسوس ہوتا ہے میں اتنا اوور سنسٹیف ہو گیا ہوں چھوڑی چھوڑی ذات سے لوگ محفوظ نہیں ہے آپ کے ذات سے لوگوں کو ٹکے کا فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر کر کیا رہے تو یہ چیز ہے نا کہ اس کی اوپر لوگوں کو چھوٹی واپس بات موڑ کے پتہ ہے آپ کو وہی پہ آتی ہے نا اپنی فیلنگ سو نم کرنے بلکل کہ ہم لوگ اس سکیٹ میں چلے جائیں جہاں پہ ہمیں کچھ فیل ہی نہیں ہو رہا تو وہ ٹرائنگ ٹو آوویڈ ریالیٹی جس کی ویعی سے یہ سب پچھ کر رہے ہوتے ہیں لوگ کہ بس مجھے فیلنگ نہ ہے میں سوچنا بند کر دوں میں ایک ٹرانس سکیٹ میں چلا جاؤ جہاں پہ بس تھوٹس میں دماغ میں آئی نہیں رہی اپنی تھوٹس کو اپنی سوچوں کو نم کرنے کے لیے سارے سارے ڈرکس کی طرف جا رہے ہیں اور جو بچے ہیں کو سکول بننے کے ساتیناز پھر دیتے ہیں ساتیناز کیوں پھر رہے دنیا کے سہارے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں قرآن پاک کی آیت ہے یہ جتنے بھی جو نوجوان ہیں جو ہیش کو نشہ سمجھتے نہیں اس کو آسان کر دی ہے ہیش پینے کے بعد نیند بڑی آتی ہے لوگ کہتے ہیں ہمارے کے بعد بڑی اچھی نیند آتی ہے تو یہ بھی میں کچھ ریسرچ بھی پڑھا تھا کچھ دن پہلے اور پاڈ کیسے بھی اس کے اوپر بات ہو رہی تھی تو جو آپ کی ریم سائیکل ہے جہاں پہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ ایس ایس جاری ہوتی ہیں تیز تیز سے تو جو سائیکل ہے وہ سب سے ایمپورٹنٹ آسپیکٹ آف یور سلیپ ہوتی ہے اگر آپ ہیش کرتے ہیں آلکول کرتے ہیں اور آپ لگ رہے کہ آپ بہتر نہیں لے رہے ہیں لیکن آپ کی ریم سائیکل ریڈیوز ہوئی جس کی ویاسے آپ کی کاغنیشن اور ریکاوری پہ بہت میجر ایمپاکٹ میموری پہ بہت برا فرق پڑتا ہے پاکی اب آپ گلوکوز لیولز کی بات کرے تھے میرے خال سے باڈی بیلیٹی تو مینٹین گلوکوز باڈی اس کے اوپر بھی نیگیٹیو ایمپاکٹ پڑتا جو سلوڑی بیسیلی 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 میٹیبولک سیندروم جب آپ کے ساتھ یہ چیزیں بیماری ہوتی ہے یا آپ ڈیبیٹک ہو گئے یا کوئی گردی بیماری آپ کو لگ یہ تب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کی زندگی کتنی لوگ ہو جاتی یعنی کہ وہ ایک چیز سے مو چھپانے کے لیے یا اس چیز کا سامنا نہ کرنے کے لیے ڈرگ کا سہارا لیا اور پھر ایک ٹرائی کی دوسری ٹرائی کی اور آخر میں سلو پوائزنگ ہی کہہ دے اس کو یہی ہے کہ ان نوجوانوں کو تو میں یہی بولوں گا کہ ایکسرسائز کی طرف آئیں نیچرل نشا کریں روحانی نشا کریں کسی کی ہیلپ اس میں بھی انڈورفن ہی ہیں نشا کریں نشا کریں نشا کریں نشا کریں اور وہ آپ کو دل سے دعا دیں ایسے ہائے ہوں گے نشا کریں موزاد ہی صحیح بات اور اس چیز کو ہم نے نیچر کے قریب ہونا ہے لائف کو تھوڑا سا جتنا ہو سکتا ہے اورگینک کرنا ہم اپنی مصروفیات میں آپ بھی مصروف ہیں جیسے بھی آپ نے کہ آپ کا دل کرتا ہے پہاڑوں میں جانے کا تو یہ نہیں کہ آپ کو کم اس کم آرزو رہے کہ واقعی جی میں اپنے کام میں مصروف ہوں لیکن مجھے اپنی بیسکس کے ہٹنا نہیں ہے جو اللہ نے مجھے جس ترتیب پر بنایا ہے اس کے ساتھ روٹ کے ساتھ میں نے کنیکٹ رہے تو انشاء لکھ کبھی بھی آپ اس لیول پر نہیں جائیں گے یہ ایک چیز لکھی تھی میرے دماغ میں آرہا تھا کہ لیکن دوپیمن also makes you seek pleasure کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ میں ایسی ایک ایک بیویٹی بجائے بجائے اس کے برے کام ہو س ٹھیک ہے نشہ بھی ڈوپیمن ایلیویٹ کرتا ہے لیکن جس آپ نے کہ کسی میں دعا لے لوں یا ایک سائز کر لوں یا کوئی اچھا کام کر لوں یا میریٹیشن کر لوں یا دیرے اگر آپ کولڈ پلانچ کر لوں تو دوپیمن اپنا اچھے ہلدی کاموں سے ایلیویٹ کرنا سیکھیں بجائے اس کے کیا بورے کام سے ایلیویٹ کرنا سیکھیں اگر یہ اگر آپ کرنا شروع کر دیں گے اور عادت کریئے ہو جائے گی اس کی تو اٹومیٹی لیو رنن ٹوڈ ٹھنگ رہت رننگ ٹوڈ ٹھنگ تک بڑی پیاری بات کہ جو کام آپ اپنے والدین کے سامنے نہیں کر سکتے کوشش کریں کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں نہ کریں والدین کے سامنے ہم کتنے نمبر بنا رہے با جی بولے سانڈا پتر بڑا شریف بچہ محلے کا سب سے شریف بچہ دکھاؤ ماں یوں بر کے اپنا بچہ دکھا ان کے سامنے ہم کتنے نمبر بنا رہے ہوتے ہیں سارا کچھ جا کے لیکن جیسی وہ گئے تو اس کے بعد ہم اپنی شرارت شروع کہہ رہے تھے میری لائف کا میں چین سموکر رہ چکا ہوں آج والحمد اللہ فٹنس اور سارے معاملات اس کا خیال رکھتے ہیں تو میرے میں ڈرائف کر رہا تھا میرے والد صاحب بیٹھے ویتے ان کو کسی نے ریپورٹ کی کہ آپ کا بیٹا سگھرٹ پیتا تو اب وہ سیکیئیٹریس رہا تو میں ڈرائف کہتے ہیں وہ فلانا آیا تھا اور مجھے کہتا ہے آپ بیٹا سگھرٹ پیتا میرا بیٹا سگھرٹ نہیں میرا بیٹا مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتا مجھے ایسے لگا جیسے روح جو ہے میرے جسم سے نکل گئی ہے میرے اببو کو میرے اتنا کانفیڈنس اصل میں وہ سیکلوجی کریب آ رہے تھے کہہ دیں میرا بیٹا نے جب کہہ دی کہ وہ نہیں پیتا تو میرا بیٹا مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتا ایسے کیسے ہو سیکل تو چھوڑو وہ چھوٹ نہیں بول سکتا اور وہ سہی نا اندر یہ تو تھوڑا سا زیادہ ہو گیا کیونکہ میں تو روزارہ کے دس دس پندرہ پندرہ جو پندرہ پندرہ تو ایسی اوپر میں عوزت کی پتا چلا تو یہ چیزیں ہیں کہ ابھی ہم نے اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہونا ہے ان کے لئے اچھے خبریں پیدا کرتے رہنا ان ڈرکس کا کوئی فائدہ نہیں یہ آپ کی زندگی کو ایسے لیول پہ لے جائیں گی کہ پناہ مانگو گے اور لوگ اسٹریم پہ چلے آتے ہیں نا وہ تو پلکل ہی اس کے اندر انوارڈ ہو جاتے ہیں ہر روز ہو رہے ہیں ہر روز ہو رہے ہیں رگلر بیسس پہ ہو رہے ہیں اور پھر ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ ان کی زندگی خراب کیوں ہو تو بہتر ہے کہ آپ جو باہر والی ویسٹ والی ورلڈ جو گورے ہیں وہ موونگ ٹوئرز آلکوال فری آپ کو آگے ریسرچ کہتی کہ زیرو ماؤنٹ آلکوال پہلے کہتے تھے چلو چار ڈرنگ خراب کرتی ہے انگزائیٹی آپ کی انکریز کرتی ہے انیجی لیول کو ڈراؤپ کرے گی سب برین ڈیجنریشن کا ایشو یہ سامنے آگئے آپ کے بہت کلیارٹی آگئی ہے تو میں وہی بات کہتا ہوں جو اسلام نے ہمیں اصل میں بولا اسی سے بردور اس میں ماری فائند ہے وہ حضرت کہا کہتے تھے آج اور راستے پر ہی تو اللہ گھما کے لے کے آئے گا میں اسی طرح مجھے یہ بھی بات یاد آگئی یہ پہلے اس سے پہلے کبھی پاڈکاست نہیں یاد آگیا کہ اسی طرح یہ بحریہ کے جم میں تھا ایک صاحب آئی تو ان کے ساتھ بات چیز شروعی تو پتہ نہیں کس اس میں تھا میں زون میں کے باتیں کرتے کرتے میں نے کہا کہ کوئی ان کا کوئی انٹروڈکشن نہیں ہوا میرے ساتھ بس صرف کوئی ہیلت اشیوز تھی ویٹ لاؤس کرنا تھا تو میں میں باتوں باتوں میں بول دیا میں نے کہ قرآن پاک کی آیت ہے اور اس میں ٹون اللہ کی یہ ہے شراب اور جوہ گندے شیطانی عمال ہیں ان سے باز آتے ہو کہ نہیں مرہ ٹون یہ ہے اب میں نے بول دیا بات ہوگی وہ آیت کا مفہوم بڑھ اس نے یہی بولا کہ شراب اور جوہ گندے شیطانی عمال ان سے باز آتے ہو کہ آپ کے سامنے اس وقت اسلام آباد کا سب سے بڑا جواری بیٹھا ہے اور آپ نے تو ایک آیت پڑھی میں پوری کتاب لکھ کے دے سکتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی مسئیبت اللہ لینڈ لارڈ ہو ٹھیک ہو گیا اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش بن گئی اب جب ہم وہ بیٹھ ہارتے ہیں اور پھر ہمیں کیا کچھ سیل کرنا پڑتا ہے کہ مجھے اپنی بیٹیاں نظر آتی ہیں میرا دل جو جلتا ہے کہ میں کیوں نہیں روک پارا لیکن یہ ایک کے ساتھ جڑے جتنے لوگ ہیں وہ سب متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے لائف ایک بار ملتی ہے ایک ہی زندگی ہے شکر کرے دوبارہ لی آرہ تو یہ بڑی ہمارے تو پنر جنم کا کونسیپٹ ہی نہیں ہوگی ہم نے نہیں آنا بیٹھ ایک بار یا اللہ ایک بس بس اپنے پاس بلالے پھر آپ کے پاس ایک شوٹ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو جہاں سے زندگی سمجھ لگ رہی ہے نا وہاں سے اس کا سرہ پکر ایک پوزیٹیو امپیکٹ انسان کر جائے اپنے آپ کو بہتر انسان بنا جائے اور جتنا ایک پوزیٹیو امپیکٹ جہاں خوبی اپنے اندر اپنا لو کوئی ایک خامی اپنے اندر سے نکال دو آسانی کے ساتھ بہتری کی طرف جائیں گے بس ایک دفعہ فیصلہ کر لو کہ میں نے چینج ہونا ہے انسان جو آج بھی جو علم ہے اور کل اگر دس سال بعد بھی آپ کے پاس وہی علم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے زندگی سے کچھ نہیں سیکھا آپ کے پاس آج جو نالج ہے اگر یہ دس سال پہلے ہوتی تو شاید آپ ہینڈل ہی نہ کر پاتے وہ اللہ پاک نا پورے پروسس کے ساتھ لے کے چلیں ہاں اس وقت جب ہم جب بھی تکالیف سے گزرے تو ہم گلہ کرتے تھے لیکن اب جب ہم ریورس انجیرنگ کرے نا دیکھیں واپس مڑ کے دیکھیں تو ہم سارے ڈاٹس کنیک کر سکتے اور ہر چیز بہتری کیلی ہوئی لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم نے بھی ایوالف کیا تو بس پتھر کی برا ہوتا ہے آپ کے آپ کے ساتھ زندگی میں تو آپ نے ایک بہتر انسان بن کے نکلنا ہے بجائے اس کے بہتر انسان بن کے نکلنا ہے اور بہتر انسان تب ہی آپ بن سکتے ہیں جب آپ کنٹینیوز لرننگ کی طرف جاتے ہیں مجھے لگتا ہے سبزہ ضروری اگر آپ اپنے آپ کو دپریشن میں لے کے چلے جائیں گے اور کمرے میں لیٹے رہیں گے اور کہیں گے میرے ساتھ ایسا کیوں جو میں گیا تا وکٹی منٹیلیٹی پھر ویسی رہیں گے تو کنٹینیوز میرے ساتھ زندگی میں جب جب برا ہوا ہے پرکٹر صاحب ہمیشہ میں نے ایک چیز کی ہے میں نے کتابیں اٹھا لی میں کتابیں لاتا ہوں اور پڑھنا شروع کرتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں اور دیپ لرننگ کی طرف جاتا ہوں جاتا ہوں جاتا ہوں سمجھتا ہوں اور میں چھے مہینے بعد میں ایک بہتر انسان اور اس کی جو ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے مجھے اتنے مزے گی اتنا ہائے بندہ اور کسی چیز سے نہیں کوئی نئی چیز سیکھ لی اور میں دو سمجھتا مجھے کہتے ہیں تم ہر چھے مہینے سال بعد ایک چینج ڈیفرنٹ پرسنیلٹی بن جاتے ہو میں کہتا ہوں یہی تو مقصد ہے یہی تو زندگی کا یہی تو کرنا ہے اگر میں سال پہلے جیسا تھا اور آج بھی ایسے ہی ہوں تو میں تو سٹیگنٹ ہو گیا میں تو گروہ ہی نہیں کیا اگر میں نے گروہ نہیں کیا تو پھر میں کیسا انسان اللہ اکبر مجھے نا اسی سے کہ علم ہے ہی لا علم کا نام یہ حضرت کا بڑا پیارہ فکر ہے کہ جتنا علم بڑھتا ہے اتنی احساس جہالت بھی بڑھتی ہے استاد جو ہے نا وہ علم ہی دیتا ہے علم کی پیاس دیتا ہے تو جتنا جتنا آپ سیکھتے جا رہے اتنی اتنی اگر آپ کی علم کی پیاس پڑتی جا رہی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رائی ڈریکشن اور اتنی آپ ہمبل ہوتے جاؤں اور اتنی آپ ہمبل ہوتے جاؤں اور میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ سیکھنا اور سکھانا جو بھی آپ علم سیکھ رہے اور اس کو جب سکھانا شروع کر دو تو وہ وزڈم بن جاتا ہے اور وہ پکا بھی ہو جاتا ہے مجھے جہاں چیزیں میں تو بڑا یہ راز کی بات بتا رہا ہوں جہاں میں کمزور ہوتا ہوں میں وہ پڑھتا ہوں اور اس کو پڑھانا شروع کر دیتا ہوں جب آپ پڑھاتے ہو اس چیز کو آپ کو پتا ہے تب جا کے آپ ایکسپیٹ بنتے ہیں ادھر ہی وہ چیز پکی ہو جاتے ہیں وہ پھر نہیں بھولتی اور پھر نہیں بھولتی اب اگر میں یہ بولوں کہ نہیں پہلے میں اس کو پرفیک کروں گا فل پرفیکشن کی طرف جاؤں گا پھر میں گیان باتوں گا نہیں میرا سمپل فورمول ہے کوئی نئی چیز سیکھی دو چار کو بٹھا کے پتا ہے نئی چیز آئی ہے اور اس کو لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا لوگوں کو ٹیز کرنا وائل یا تیلنگ یہ در پیسے آپ کے دماغن میں خود قویشنز بھی آ رہے ہوتے ہیں اور وہ کونسے آٹومیٹکلی ڈی ٹینگل ہو رہا ہوتا ہے کلیر ہو رہا ہوتا ہے ایک ہی چیز آپ نے جب پہلی دفعہ پڑھی تھی اور وہی چیز جب آپ دسوی دفعہ ریپیٹ کر رہے ہو وہ ایک الگ اثر دیتی اور لوگوں بس یہی ہے نا کہ اب ہم وہ گھوڑے کو جو ہے ادھر تک کونے تک لے جا سکتے ہیں پانی نہیں پلا سکتے ہیں وہ جب تک اندر پیاس ہوگی نا علم کے سیکھنے کی علم بھی اس کے نہیں کہ کسی کو علم سے شکست دینی ہے آسانیہ بانٹنی ہے ہر وہ چیز جو تم تقسیم کر رہے ہو وہ لوٹ کے تمہارے پاس آئے گی آسانیہ تقسیم کر رہے ہو آسانیہ واپس آئیں گی علم تقسیم کر رہے ہو علم اور بڑے گا اللہ اس معاملے میں جو سخاوت کرتا ہے نا آپ کے ساتھ لیکن وہ یہی ہے کہ ٹرائیڈ ان ٹیسٹڈ فورمول ہے بس لیکن آج کل لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ اس بات میں مجھے تھوڑی سی حسی آتی ہے وقت نہیں ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے ٹائم دے تو یہ اب ایسے لوگوں کو کہ اگر وہ اللہ پاک نے کامیابی دے دی ہے کوئی بڑا ادارہ چلا رہے ہو اور اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے یہ کہہ دے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اپنے لئے تو اس کے لئے آپ کیا کہیں مجھے لگتا ہے یہ چیز تو اب ہم سب کے سامنے آگئی ہے کہ وقت سب کے پاس ہے یہ تو پرائیٹیز کی بات ہے اور وقت کہاں کہاں پہ ہم یوز کریں اگر چلو ہم میں مایکرو لیبل پہ جا کے دیکھنا شروع کرتا ہوں فون کے اوپر آپ ایسی چیک کر لیں اپنا سکرین ٹائم آپ کو سمجھ آ جائے آپ کتنا ٹائم زیادہ کر رہے ہیں فون کے اندر ہم سب کے پاس ٹائم ہے میں ابھی سٹور چلا رہا ہوں ڈیٹس کے سوپر مطلع ہی ہے ہمارا لیکن میں پاس ٹائم ہے تو سب کے پاس ہونا چاہیے سب کے پاس ٹائم ہے آپ نے ٹائم کو مینج کس طریقے سے کرنا ہے اور آپ کی زندگی میں پروائیٹیز کی آئیں بس وہی سب ڈیٹرمنٹ کر دی ہے میں کس چیز کو ایمپورٹنس دیتا ہوں مجھے پتا ہے میرے لئے ورک آؤٹ کرنا ضروری ہے میں صبح اٹھوں گا ورک آؤٹ کرنا میں دھوپ میں بیٹھوں گا دس کنیٹ میں اپنی میریٹیشن لازمی کروں گا میں اپنی کتاب لازمی پڑھوں گا اس کے بعد میرا دن شروع میں اپنا پاڈکیس لازمی سنوں گا اگر میں یہ چیزیں اپنی زندگی سے ابھی صرف نکال دونا تو مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں پھر پیچھے رہ گیا شاید پتہ نہیں دن ہی کٹ رہے یہ میریٹیشن کی جو آپ نے بات کی یہ میں نے بھی بڑا ریسنٹلی اس کو سٹارٹ کیا اور جو میں نے اس کا امپیکٹ دیکھا ہے میریٹیشن کہاں شروع گیا آپ میں میں تو اپنے گھر میں بلکل اپنی تنہائی میں اور اس کے بعد وہی ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز ساری 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 میریٹیشن میں پچھلے سات آٹھ سال سو کوشش کر رہا ہوں اور پچھلے پانچ ہفتے سے میں ریگلر ہوں میریٹیشن کے اوپر اور مجھے لگتا تھا جو میریٹیشن ہے وہ میریٹیشن نہیں ہے تو ایف لرنڈ نیو تنگیس ایک اپ ہے اس کا نام ہے ویکنگ اپ ایک بندہ ہے اس کا نام سام ہیریس تو وہ ہاں سام ہیریس ویکنگ اپ ہے اس میں اس کا انٹرڈکٹری کورس ہے اور جو میریٹیشن کا آئیڈیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہے نا that is completely different than we thought what میریٹیشن اچھا اگر آپ زندگی چینج کرنا جاتے ہیں لیٹرلی اپنی مزاہ کے لابا وہ ایک لائف چینجن میرے اوپر ایمپیکٹ ہے آپ بڑا خوش نہیں ہوتے ہو اپنے اندر ایک نئی سائیڈ دیکھ کے تو اس پانچ ہفتوں کے اندر میں نے ایک اپنے اندر نئی سائیڈ دیکھی سام ہیریس consciousness کی ایک different طریقے سے ہمیں کہا جاتا ہے کوئی thought نہیں آنی چاہیے یا تو کسی اور چیز پر فوکس کرو یا اس چیز پر ایک مقتے پر فوکس کرلو وہ چیزیں ایک part of میریٹیشن ہے ایک چیزوں میں نے دیکھی ہے کہ good feeling bad feeling whatever is happening around you once you're conscious of everything that's happening or rising around you that is consciousness بشک وہ بری feeling ہے یا اچھی feeling ہے یعنی اگر میرے اندر کوئی بری thought یا feeling بھی آ رہی ہے اور اس کے اندر سے جو negative impact create ہو رہا ہے یعنی anxiety create ہو رہی ہے تو وہ بھی feeling ہے اگر میں اس کو notice اگر میں اس کو notice کروں اس feeling تو وہ automatically subside ہونا شروع ختم ہونا شروع جائے تھے thoughts کب arise کر رہی ہیں اور کب جا رہی ہیں اس کو صرف میں نے notice کرنا ہے اگر میں اپنی thoughts کو conscious ہو کے notice کرنا شروع کر دوں کونسی thought کہاں سے originate ہوئی تھی اور کیوں originate ہوئی تھی اور اس کی awareness آنا شروع ہو جائے تو automatically آپ note کریں گے ان کی power ختم ہونا شروع جائے وہ آپ کو تنگ کرنا ہی چھوڑ دیں اور جب negative thoughts کی power آپ کے اوپر ختم ہونا شروع ہو جائے تو imagine کریں کہ آپ کس طرح کے انسان بن جائے وہ power بڑی زبیدہ سال ہے مولانا وحید الدین رحمت اللہ پوری زندگی انہیں دین کی خدمت کی انڈیا سے ہیں ان کی آخری دریافت یہ تھی کہ سب سے بڑی خیر positive thinking ہے سب سے بڑا شر negative thing ہر ایک normal mind کو میرے خواہ سے 20,000 thoughts آتی ہیں پر دے زیادہ negative default way of thinking ہمارا negative ہے جی default way of thinking ہمارا صرف negative ہے آپ note کیجئے اور اگر آپ اس کو control کرنا شروع کر دو the end ہے what is your relationship with your thoughts question mark that is what defines how your life is going to be and is simply جس کا خیال ہے اس کا وحی حال ہے اور حضرت واصف واصف رمز کا بڑا پیارا فکر ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حسن خیال ہے اور ایک اور میں نے رسول اللہ کی حدیث پڑی اس کا مفہوم ہے کہ اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے یعنی تو اپنے آپ سے connect کرو پہلے تو اس کو دیکھو کہ پہلے diagnose کرو پھر treatment سٹارٹ ہوگی نا یہ سب کچھ ہم سنتے ہیں ریگلر بیسز پہ کہ پوزیٹیو رو پوزیٹیو رو یہ ہوں لیکن کوئی پوزیٹیو ہوتا نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے پوزیٹیو ہونے کا مطلب کیا ہے دیپر نولیج ہوتی کیا ہے کہ وہ بیسک سنٹینس کی دیپر انڈرسٹینڈنگ is بیٹر نولیج وہ بیسک بات جو بچ میں سنتے آرہے ان کے اندر جو پاور ہے نا بہت دیپر لیویل پاور لیکن اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایکسپلور کرنا ہے پڑنا ہے سمجھنا ہے ٹائم سپنڈ کرنا ہے ان سب چیزوں کے اوپر کنٹینیوس لرننگ اگین ان اگین اپنے اوپر انوپر اپنے ٹائم کو دیکھنا ہے کدھر لگا رہے اور اپنے آپ سے تعلق بنانا ہے چھوڑ دے دنیا کو ایک میں ہوں ایک میرا اللہ ہے اور سیٹیو خود کو بہتر کر لیا تو اٹھمائٹکلی وہی بات ہے ریپلکیشن افکٹ ساتھ ساتھ پھر وہ سوسائیٹی سب بہتر جائے بلکل وہ گراس روٹ لیول سے کام سٹارٹ ہونے ہر بندے نے اپنے اوپر کام کرنے اور سوسائیٹی بہتر لیکن یہ ہوگا کیسے میرے دوام میں question یہ آتا ہے کیونکہ سوسائیٹی کے اندر جتنا dysfunction اس time پہ ہے اتنا dysfunction خاص طور پاکستان کے اندر اتنا dysfunction ہے اور سیڈلی کوئی اس بارے ہم بات بھی نہیں کر رہا اور اس کی deeper understanding لوگوں کو ہے بھی ہم لوگ بس چل رہے ہیں لیکن میں ایک positive side بھی آپ کو بتا دوں جب anxiety panic attack شروع ہوتے ہیں depression جب روح چیخ مارتی ہے تو پھر انسان تلاش شروع کرتا ہے پھر اس کو سمجھ لگتا ہے کہ تلاش شروع ہوگی تو بات بنے گی اور پھر اگر اس کے پاس content موجود یہ factual بات اور تمام جو جو گلا کر رہے ہم نے کیا کر ہے ہم نے اس situation سے سیکھنا ہے اور جو ہماری اگلی جنریشن ہے اس پہ یہ پیٹرن ریپیٹ نہیں ہونا چاہی تاکہ ہم جو چیزیں ہمیں پہلی دفعہ پتا چل رہی ہے پہلے اپنی پکی کر کے عمل کر کے بہتر انسان بنے تاکہ وہ لوگ ہم سے جو ہے وہ پراپر طریقے سے اسلاح پکڑ سکیں اور ان کو کوئی گائٹ کرنے والا انگزائیٹی مرد کو بھی درد ہوتا ہے مرد کی بھی چیخیں نکلتی ہیں اور اچھی خاصی نکلتی ہیں عورتوں سے زیادہ نکلتی ہیں لیکن وہ سنائی نہیں دیتی تو یہی ہے کہ اس کی گالیاں دیں مرد دانگی دکھا دینی ٹیبل توڑ دوں گا غصہ دکھا دوں گا تو میں مرد بن جاؤں گا وہ علی چیز ہے اور ان سے اپنا ہی نقصان ہوگا اس سے کسی کا فائدہ نہیں اپنا نہ سوسائٹی کا جزاک اللہ خیر عباس بردر میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور اب انشاءاللہ بار بار آپ کو نظر آئیں گے کیونکہ اب اللہ نے اگر سامنے کر دیا ہے نا تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک انشاءاللہ میں نے بڑا کچھ سیکھا امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بڑا کچھ سیکھیں گے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ